بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مغرب اور عشاء کے درمیان ضرور پڑھیں اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی حافظہ قوی ہو جائے گا درود کیا ہے اللہم اسقل لی وسلم و بارک و بارک على سیدنا محمد سیدنا محمد ننبی الكامل و علا و علا آلہی کمال نهایت لکمالک لکمالک تو عشاء اور مغرب کے درمیان اس درود پاک کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا